جو سیلوال ہے یہ ہر سیل کے گرد نہیں ہوتی موسکی سیل کے گرد ہوتی ہے لیکن ہر سیل کے گرد نہیں ہوتی کچھ سیل ایسے بھی ہیں جن کے گرد یہ نہیں ہوگی اور وہ کون سے ہیں وہ ہیں سپورز آف ایلزی اینڈ پنجائے جس کے کس سیلوال پریزن نہیں ہوتی لیکن جو فلاورنگ پلانٹ ہیں ان کے تمام سیل کے گرد سیلوال پریزن ہوتی ہے یہ نون پروٹوپلاسمک ہے یعنی اس کے اندر لیونگ کونٹینٹ پریزن نہیں ہوتا یہ تیڈ مٹیرل کی بنی ہوئی ہے اور اس کا مٹیرل نون لیونگ ہوتا ہے یہ پروٹوپلاسٹ سے پہلے ڈسکور ہوئی تھے پروٹوپلاسٹ ہوتا کیا ہے لیونگ کونٹینٹ آف دا سیل یعنی سائٹوپلاسم نیپلیس ویڈ سیل میمبرین یہ سارا یعنی سیلوال کو نکال کے باقی سیل کے اندر جتنا بھی لیونگ کونٹینٹ ہے وہ سارے کا سارا پروٹوپلاسٹ کہلاتا ہے تو یہ پروٹوپلاسٹ سے پہلے ڈسکور ہوئی تھی تو پہلے سائنٹس نے اسے مین اٹینشن دی تھی یعنی ان کو لگا تھا کہ پلان کے سیل کے لیے پریزنٹ ہوتی ہے سب سے مین چیز یہی ہے لیکن اس کے پاس پھر سیل میمبرین ڈسکور ہوئی ہے سائٹوپلاسم ڈسکور ہوا اور باقی تمام سیل آرگینیلی جو ہیں وہ ڈسکور ہوئی تو پھر مین اٹینشن کا جو مرک سیل وال ہی اس کو مین اٹینشن ملی تھی یہ کیا کرتی ہے یہ سراؤنڈ پروٹوپلاسٹ اس کے گید موجود ہوتی ہے یہ میں لپس پروٹوپلاسٹ ہے اور اس کے لیے جو لیئرز پریزنٹ ہیں یہ دونوں یہ کیا ہیں دونوں ہی سیل وال کے لیئر ہے اس کے بعد ہم اس کا سٹرکچر دیکھیں گے سیل وال کا سٹرکچر کیا ہے یہ آرائز کہاں سے ہو رہی ہے یہ پروٹوپلاسٹ سے آرائز ہو رہی ہے یہ بائے پروڈکٹ آر پروٹوپلاسٹ یعنی کہ یہ پروٹوپلاسٹ ہے یہی سی سے ہی سیلز آرائز ہوتے ہیں جو آگے جا کے سیل وال مٹیریل بناتے ہیں سیل وال تین تیرہ کی لیئرز ہوتی ہیں اس کے لیے پرسٹ اور فال ہوتی ہے میڈل لیمیلہ پرائیمڈری وال اینڈ سیکنڈری وال اس سے پہلے کیا ہے میڈل لیمیلہ میڈل لیمیلہ یہ دو سیل کے درمیان پیاداتا ہے یہاں تک یہ بلیک میں ہمیں نظر آرہا ہے یہ ایک سیل ہے اور یہ باہر جو ہے یہ دوسری سیل ہے جو اس کے ساتھ یہاں پر باہر کی طرف مجود ہے ان کے درمیان میں یہاں جو مٹیریل مجود ہے اسے ہم کہتے ہیں میڈل لیمیلہ میڈل لیمیلہ اڈہیسیو مٹیریل کے طور پر کام کرتا ہے جو کہ ایک سیل کو دوسری سیل کے ساتھ جوڑے گا جیسے ہم ایک امارت بنانے کے لیے جو برکس ہوتی ہیں انٹینڈ ہوتی ہیں ان کے درمیان سیمٹ لگا کے ان کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں اسی طرح سے میڈل لیمیلہ ایک سیل کو دوسری سیل کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ اسے جوڑتا ہے میڈل لیمیلہ کمپلیکس انٹینڈ سٹرکچر ہے یہ سیل کو انٹیکٹ رکھتا ہے یعنی اپنی جگہ پر اسے قائم رکھتا ہے اس کا سٹرکچر کیسا ہوتا ہے یہ امرفیس انٹینڈیچر ہے یعنی اس کی کوئی خاص شیپ نہیں ہوتی اور اس کے بعد ان ایکٹیو ہے اور ریجر سٹرکچر کا بنا ہوا ہے اس میں سیلوڈوز اپسنٹ ہوگی لیکن پیکٹک مٹیریل اس کے اندر پریزنٹ ہوں گا اور بعض اوقات اس کے اندر لگنن بھی سٹور ہو جاتا ہے لیکن لگنن تب سٹر ہوگا جب سیل جو ہے وہ ووڈی مٹیریل میں کنوارٹ ہوں گے یعنی کہ میرے سٹمائیڈک سیل جب ووڈی ہوتے ہیں اس کی سیکنڈی گروہ ہوتی ہے تو تب جو ہے میڈل لیمیلا کے اندر لگنی فکیشن ہو جاتی ہے لگنن اس کے اندر سٹور ہو جاتا ہے اور وہ زیادہ ہارڈ اور ریجرڈ ہو جاتا ہے تو جیسے ہی پلانٹ کی گروہ زیادہ ہوتی ہے پلانٹ کے سیل کی گروہ زیادہ ہوتی ہے تو یہ پرائیمری وال کے ساتھ مرج ہو جاتی ہے ٹھیک ہے تو پھر پرائیمری وال اور میڈل لیمیلا دونوں کے درمیان کوئی ڈیفرنس نہیں رہتا یہاں سے ہم ان کو ہمیں نظر آرہی یہ پرائیمری وال ہے اور اس کے درمیان یہ میڈل لیمیلا موجود ہے تو جب سیکنڈی گروہ ہو جائے گی سیل کی گروہ بہت زیادہ ہو جائے گی تو پھر ہم ان دونوں کو کلیر دیکھ نہیں سکیں گے یہ دونوں آپس میں مرج ہو جائیں گے اس کے بعد آتی ہے میڈل لیمیلا کی امپورٹنس کہ جب تک میڈل لیمیلا موجود ہے جب تک ہم دو سیل کو ایک دوسرے سے سیپرٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہمیں دو سیل کو آپس میں سیپرٹ کرنا ہے تو پہلے ہمیں میڈل لیمیلا کو ڈیزولف کرنا ہوگا تو میڈل لیمیلا کو ڈیزولف کرنے کا جو پروسیز ہوتا ہے اسے ہم کہتے ہیں میسیلیشن وہ ڈیفرنٹ پلانٹ کے اندر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اگر تو ہمارے پاس سوفٹ ٹیشوز ہے تو اس کو تھوڑا سا ہی ہم تھوڑی دیر کے لیے آلکوہل کے اندر رکھیں تو اس کی میڈل لیمیلا جو ہوتی ہے وہ ٹھوڑ جاتے ہیں اس کے لئے سے تمام سیل اگنسلی سے سیپرٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم انڈیویجلی سیل کو سٹڈی کر سکتے ہیں اس کی آرگینالیز دیفرنٹ آرگینالیز وارہ کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر سیل کا مٹیریل وڈی ہے تو پھر اس کا میسیلیشن پروسیز زیادہ دیر کے لیے ہوتا ہے پھر ہم اس کو چوبیس کینٹوں کے لیے اٹھالیس کینٹوں کے لیے اتنی دیر کے لیے اس کے اندر کسی ڈیفرنٹ مٹیریل الکوہولک مٹیریل ہوتا ہے یا ڈیزولوڈگ مٹیریل جو ہوتے ہیں ان کے اندر رکھتے ہیں ڈسک کی وجہ سے پھر وہ میڈل لیمیلا ڈیزول ہوتا ہے تو میڈل لیمیلا کے ہوتے ہوئے ہم سیل کو آپس میں دوسرے سے سیپرٹ نہیں کر سکتے تو اگر ہم اس سیل کو دیکھ رہا ہے تو پہلے ہم جب کرتے ہیں میڈل لیمیلا کو ڈیزول کرتے ہیں یہاں سے ان کا کونیکشن ایک سیل کا دوسری سیل سے ختم کرتے ہیں جب یہ کونیکشن ختم ہوگا تو سیل دوسری سے سیپرٹ ہو جائیں گے اس پروسس کو بولتے ہیں میکسی ریشن تو یہ ویسے نورملی جو ہوتا ہے وہ تھن ہوتی ہے میڈل لیمیلا جو ہوتی ہے سوری ویسے تھک ہوتی ہے لیکن جن سیل کے اندر سیکنڈری گروہز زیادہ ہوگی وہاں پر یہ کیا ہو جائے گی تھن ہو جائے گی یعنی کہ میڈل لیمیلا کی گروہز کام ہوگی لیکن سیکنڈری والز اپنے آپ کو زیادہ ڈیویلپ کر لیتی ہیں تو سیکنڈری والز زیادہ ڈیویلپ کس کے اندر ہوتی ہیں وہ فائبر اور فریکیڈز کے اندر ہوتی ہیں فائبر جو ہوتی ہیں سیکلیرن کائمہ سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں اور جو ٹریکیڈز ہوتی ہیں یہ زائلن سیل کے اندر موجود ہوتی ہیں تو ان دونوں سیل کے اندر ہی سیکنڈری گروہز بہت زیادہ ہوتی ہیں اور یہ نون لیونگ ہوتے ہیں تو جیسے جیسے سیل کے اندر سیکنڈری گروہز میں اضافہ ہوگا یہ تھن ہوتی جائیں گی اور سیکنڈری وال کی ڈیویلمنٹ زیادہ ہوتی جائے گی نیکس ہمارے ٹاپک ہے پرائیمڈی وال پلان کی جو پلان کے سیل کی جو فرسٹ وال ہے تو یہاں پر یہ جو وال ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے یہ ہے پرائیمڈی وال یہ وہ وال ہے جو سب سے پہلے جو ہے وہ بنتی ہے سب سے پہلے بننے والی وال کو ہم پرائیمڈی وال کہیں گے اور یہ لیونگ پروٹوپلاسٹ کی بنی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ حسوسیت ہوتی ہے پریزن ان میری سٹمیٹک سیل جتنے بھی میری سٹمیٹک سیلز ہیں جن کے اندر ڈیوائیڈ ہونے کی اوپلیٹی موجود ہوتی ہے اور وہ پلان کی لینٹھ میں پلان کی گروت میں حصہ لیتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں میری سٹمیٹک سیل تو تمام میری سٹمیٹک سیلز جو ہیں ان کے اندر یہ پریزنٹ ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی سیلز جو ہوتے ہیں وہ پرائیمڈی گروت سے ہٹ کے سکینڈری گروت سے رہ جاتے ہیں تو پھر پرائیمڈی وال جو ہوتی ہیں وہ یا تو ختم ہو جاتی ہیں یا بہت زیادہ تین رہ جاتی ہیں اس کے اندر سکینڈری گروت زیادہ ہونے کیلے سیکنڈری والز زیادہ ڈیویلپ ہوتی ہیں تو جیسے جیسے پلانٹ کی سیکنڈری گروہ ہوگی جیسے اس تکلیرن کامل سیلز بننا شروع ہو جائیں گے ٹریکیٹ سیلز بننا شروع ہو جائیں گے تو ان سیلز کے بننے سے پرائیمڈری والز جو ہوتی ہیں یا تو ایپسنٹ ہو جاتی ہیں یا پھر بہت زیادہ تھین رہ جاتی ہیں اور پرائیمڈری والز بنی ہوتی ہیں سیلوڈوز، ہیمی سیلوڈوز اور پیکٹک موٹیر ان چیزوں کی بنی ہوتی ہے اور پھر جب سیکنڈری گروہ ہوگی تو پھر ان میں سیلوڈوز کے ساتھ ساتھ جہاں پر لگنن بھی ڈیپوزٹ ہونا شروع ہو جائیں گا لگنن کی ڈیپوزیشن ہونے کی وجہ سے یہ والز بہت زیادہ جو ہوتی ہے وہ تھک ہو جاتی ہیں یا کہ لو کہ وہ لگنی پائیڈ ہو جاتی ہیں اور نون لیپی ہو جاتی ہیں نیکس ہاتی ہے سیکنڈری والز سیکنڈری والز کیا ہے یہ پلانٹ کی سیکنڈ لیئر ہے جو کہ پرائیمری والز کی اینر سائٹ پر پریزنٹ ہوتی ہے جیسے کہ اس ٹائیگرام میں دیکھیں یہ ہمارے پاس پرائیمری والز تھی اور یہ جو ہے یہ سیکنڈری والز ہے جو ہمیں برادر ریجن نظر آ رہا ہے یہ سارے کا سارا کیا ہے سیکنڈری والز ہے اور سیکنڈری والز کی تھیتنس پرائیمری والز کی نسبہ بہت زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہ سیکنڈی گروہ کے اندر جیسے جیسے پلانٹ کی سیکنڈی گروہ ہوگی تو پرائیس سیکنڈی والز زیادہ ڈیویلپ ہوتی دائیں گے اور بعض اوقات یہ ایک سے زیادہ لیئرز بنا لیتی ہیں اور پھر ان لیئرز کو ہم ڈیفرنٹ نیم دیتے ہیں ایس ون لیئر، ایس دو لیئر، ایس ثری لیئر اس لیسین کو ڈیفرنٹ نام دے دیا جاتا ہے تو سیکنڈی گروہ کی ڈیویلپنٹ جتنی زیادہ ہوگی لیبنگ پروٹوپلاسٹ اتنا ہی کام رہ جائے گا بعض اوقات یہ پروٹوپلاسٹ بہت زیادہ کام رہ جاتا ہے سیکنڈی والز کے ڈیویلپنٹ کی وجہ سے پرائیمڈی والز بھی انڈیفرنشیٹ ہو جاتی ہیں پھر ہمیں یہ نظر نہیں آتی ٹھیک سے پھر ہمیں جو مین پورشن سیل کے اندر نظر آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے سیکنڈی والز کا اگر آپ نے یاد رکھنی ہے جیسے میں سے پلانٹ کی گروہ زیادہ ہوتی ہے سیکنڈی والز اپنے آپ کو ڈیویلپ کرتی ہیں پرائیمڈی والز بھی ہمیں انویزیبل ہو جاتی ہیں وہ ہمیں نظر نہیں آتی میڈر لیمینا بھی ہمیں ٹھیک سے نظر نہیں آتا جو مین ٹی سیل میں نظر آری ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہیں سیکنڈری والز ہوتی ہیں اور ان والز کی سرفیس گروہ نہیں ہوتی یعنی جو ہمیں سرفیس کے اوپر نظر نہیں آتی سرفیس پہ ہمیں پرائیمڈی وال ہی نظر آتی ہے یہ پرائیمڈی وال کی انر سائٹ پر پیزن ہوتی ہے تو جیسے جیسے اس کی کروز زیادہ ہوگی تو یہ لیومن کو فیل کرتی جائیں گے یعنی لیونگ پروٹوپلاسٹ کو فیل کرتی جائیں گے اس کے اندر فیل اپ ہوتی جائیں گے تو اس کو ہمیں ڈیفرنٹ نیم دیں گے ایس وان لیئر سی لیئر سی لیئر ڈیڈ ہو جاتی ہے نون لیوی ہوتا ہے ہارڈ ہو جاتی ہے ٹکھ ہو جاتی ہے اور نون لیوی ہوتا ہے اور ہم لاسٹ پہ دیکھیں گے ٹھیکننگ آف سیکنڈری وال یعنی کہ جب سیکنڈری وال کی ڈیویلمنٹ ہوتی ہے تو اس کے سیلز اپنے آپ کو کس طرح سے ارینج کرتے ہیں ان کے ارینجمنٹ کے ڈیفرنٹ پیٹرنز ہیں اینولر سکلیری فارم سپائرل ریٹکولیٹ اینڈ پیٹر یہ ان کے پیٹرن ہے جو سیکنڈری وال اپنے آپ کو گروہ کرتی ہیں تو کس طرح سے اپنے آپ کو گروہ کریں گے جو اینولر فارم ہے یہ رنگ لائک ہوتی ہے یہاں پہ ڈیاغرام ایک اندر دیکھیں کہ جسے سیکنڈری وال تک ہوگی تو تکننگ اس کی ہمیں رنگ کی طرح نظر آئے گی اس کے جب موٹائی میں اضافہ ہوگا تو وہ رنگ لائک پیٹرن بنائے گی سیکن ہے سکلیری فارم سکلیری فارم کہتے ہیں لیڈر لائک سیڈی روما اس ڈیاغرام بی کے اندر دیکھیں یہ لیڈر لائک ہے یہ لیڈر لائک سٹکچر ڈیویلپ کرتی ہیں ان کی گروہ تھی اس طرح سے ہوتی ہے تھرڈ وان ہے سپائرل پارم سپائرل کہتے ہیں ہیلیکل شیپ کو سپرنگ نوما سٹکچر کو کہتے ہیں تو یہ اپنے آپ کو سپرنگ کی طرح ارینج کریں گے سپرنگ کی سکینڈی گروہ تھی ہوگی ایک ساتھ یہ ریٹکولیٹ ریٹکولیٹ کہتے ہیں نیٹ پرک لائک سٹکچر کو تو اس میں کوئی بھی خاص شیپ نہیں ہوتی سلز اپنے آپ کو ایر ریگولر فارم کے اندر گروہ کرواتے ہیں تو یہاں پر یہ دیکھیں ایر ریگولر پیٹرن کے اندر ڈیاغرام ڈی کے اندر ایر ریگولر پیٹرن کے اندر یہ سلز اپنے آپ کو گروہ کرواتے ہیں سکینڈی وال اس طرح سے ٹھیک ہوتی ہے کہیں پر بھی سلز بھی ہوا کے ڈیپاؤزٹ ٹھیک ہوتی ہے لگنر نیسکھ اندر سٹور ہوسنا شروع ہو جاتا ہے اور لاز پہ آتی ہے پیٹڈ پٹ کہتے ہیں سپورٹس کو جو سپیسز ہوتی ہیں خالی جگہ ہوتی ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں پٹ جب سکینڈی گروہ ہو رہی ہوتی ہے تو سکینڈی گروہ ہوتی ہوتے ہوئے ٹھیکن سا ایریا بنتے ہیں اور ان ٹھیکن ایریا کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں پہ خالی جگہیں رہ جاتی ہیں کہ کے سپیسز رہ جاتی ہیں تو ان خالی جگہوں ہم کیا کہیں گے پیٹڈ کہیں گے تو یہ پیٹ جو ہوتی ہیں یہ ایک سیل کا دوسرے ساتھ سے کونیکشن قائم کرنے میں یا یہاں پر جو مٹیرل ٹرانسپورٹ ہونا ہے اس کو ٹرانسپورٹ کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں تو تھکن ایریا with ان تھکن ایریا تھکنی ہوئی ہے یہاں پر یہ ان ایریاز کے اندر تھکنی ہوئی ہے اور یہ جو ترمیان میں ہے یہ ان تھکن ایریا کہہ جاتے ہیں اور یہ سیکنڈی گروہ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں یہ پرائمری گروہ کے اندر بھی ہو سکتی ہیں لیکن زیادہ تر جو ہیں یہ سیکنڈی گروہ کے اندر ہی ہوتی ہیں تو یہ ہے تھکنی ہوئی سیل وال اینولر فارم میں سکلیاری فارم سپائرل فارم ریٹیکلیٹ فارم پیٹڈ فارم اس طرح سے سلز اپنے آپ کو ارینج کرواتے ہیں یہاں تک تھا ہمارا آج کو ٹاپک نیکس ٹاپک کے اندر ہم اس کی کیمیکل کمپوزیشن پڑھیں گے اس کے بعد اس کے اندر جو اور سٹکچر پائی جاتے ہیں پلازمو ڈسک میٹا وغیرہ وہ ہم ڈسکس کریں گے تو آج اس کا ٹاپک یہیں پہ ختم ہوتا ہے اللہ حافظ